وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا ویسے ہی وہ داخل ہوئے مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْن تو یہ داخل ہونا اللہ کی تقدیر سے انہیں کچھ نہ بچا سکا مطبوہی ہوا جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يَاقُوبَ قَضَاهَا اگر یاقوب علیہ السلام نے اپنے جی میں ایک خواہش کی وہ اپنے خواہش پوری فرما لی اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوشش نہ کرے اور نقصان ہو جائے تو وہ نادانی ہے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر جو ہو جائے وہ اس کا نصیب ہے وہ اس کی تقدیر ہے جہاں پر ہم نظرِ برد کی بات ہم نے سنی تو نظرِ برد واقعی لگ جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نظرِ برد سے محفوظ فرمائے نظرِ برد اگر محسوس ہو کے لگ گئی ہے تو انتیس میں پارے کی دوسری صورت ہے سورِ ملک کے بعد ایک صورت ہے سورِ قلم نون والقلم اس سورِ مبارکہ کی آخری دو آیتیں انتیس میں پارہ چوتھا رکو سورِ قلم سورِ قلم کی آخری دو آیتیں یہ سات مرتبہ پڑھی جائیں اول آخر گیارہ مرتبہ درودِ پاک پڑھے جائیں اور جس کو یہ وسوسہ ہو وہم ہو کہ مجھے نظر لگ گئی ہے یا اس کے اولاد کو نظر ہے اس پر دم کر دیں باقی جہاں تک اپنے کاروبار پر یا فیکٹری پر یا دکان کا معاملہ ہے تو اسے تصور میں لاکر بھی دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اگر نظرِ بد ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی یہاں پر یہ ارز کر دوں ابھی آپ نے سنا کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گیارہ بھائی ایک ساتھ مت جانا الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے کسی کی نظرِ بد کی عادت ہوگی تو اس کی نگاہ تعجب سے دیکھئے گی بے خیالی میں بھی نظرِ بد پڑ سکتی ہے اس کے طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا بلا وجہ اظہار کرنا درست نہیں ہے یہ آج جو ہماری عادت ہے کہ اگر دولت ہے تو کاریں بنگلیں نمود نمائش یہ بلا وجہ کرنا درست نہیں ہے ایک تو نمائش کسی طور پر درست نہیں ہے دوسرے یہ کہ فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو ہو سکے تو اس طرح اظہار نہ کیا جائے کہ کسی کی نظرِ بد لگ جائے کیونکہ نظرِ بد جب لگتی ہے تو ضروری نہیں کہ کوئی ڈالے تبھی لگتی ہے بساوقات کوئی بہت اچھا سمجھ کے دیکھتا ہے اس سے حیرت ہوتی ہے اور وہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا پر نبھول جاتا ہے اور اس کی نظر لگ جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں ہماری ذرائق فطرت ہے کہ ہم نام بڑا کرنا چاہتے ہیں اس لیے اپنی نعمتوں کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں اور اکثر اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور بے شک حضرتِ یاقوب علیہ السلام ضرور علم والے تھے اس علم کی برکتوں سے مالا مال تھے جو ہم نے انہیں سکھایا پتہ چلا کہ نظرِ بد سے بچنے کا جو آپ نے طریقہ بتایا وہ اللہ نے سکھایا آپ کو اور یہ طریقہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وَلَكِنَّ أَكْثَغُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں اور وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے یہ واقعہ اس میں کئی حکمتیں ہیں نبی علیہ السلام کا یہ کرنا اور پھر بھی وہ ہو جانا جو اللہ چاہے اس میں کافی حکمتیں ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَغُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس پر علماء نے تفصیل میں بڑا تفصیل سے کلام فرمایا کہ کبھی کبھی نبیوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں مثلاً ابو جہل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے بار بار اسلام کی دعوت دی نبیوں کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے تو وہ زندگی ہمارے لئے نمونہ بنا کر گزارتے ہیں آئیڈیل ان کی زندگی ایک مثال ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مثال قائم فرمائی کہ کوئی شخص کے بارے میں اگر یہ ذہن بھی ہو کہ شاید ہی ہماری بات نہیں مانے گا پھر بھی جھجک کے بغیر اسلام کی دعوت قرآن کی دعوت ضرور دیں اور بار بار دیں اس میں نصیت ہے اور پھر وہ مانے یا نہ مانے دعوت دینے والے کو سواب تو ضرور ملتا ہے